اولیڈن کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آہور سمیت پنجاب بھر میں آکسیجن کی کمی کا خدشہ پیدا ہو گیا پی کے ایل آئی میو سپتال اور ایکسپو سینٹر میں بھی آکسیجن کی فراہمی مسئلہ بن گئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بتائی گا کیا صورتحال ہے آکسیجن کی دستیابی کی حکومتی کمیٹی کو اگاہ کیا گیا کہ آکسیجن کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ آئے روز مریضوں کی تلاج وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ شرعہ جو ہے اور ہور کے اندر سے بات کی جائے تو نوے فیصدہ تک پہنچ چکی ہے تو اس پر حکومتی کمیٹی کو اگاہ کیا گیا کہ کیونکہ پی کے آلائی میں اور ایکسپو سینٹر میں اور میو ہسپیٹر میں نئے وینٹی نیٹرز لگانے کی گنجائش موجود ہے لیکن آکسیجن کی شارٹیج کا مسئلہ جس کی وجہ سے نئے وینٹی نیٹرز لگانے میں اس کو سکت محسوس ہو رہی ہے اب اس حالے سے کیونکہ آکسیجن کی شرعہ اس میں اضافہ تو چار گناہ بڑھ چکا ہے پورے پنجاب میں تو اس پر اب گمڈی کمیٹی نے بکیادزوں پر محکمان سپیشل ایجازت کے اوپے اجازت دیا کہ وہ آکسیجن بورڈ کر سکتے ہیں سعودی ایرابیہ سے بھی تو اس کی بکیادزوں نے اجازت بھی دے دیں کورونا کی ویکسین اب پاکستان میں تیار ہوگی ملک میں کورونا ویکسین تیار کرنے کا آغاز آئندہ ماہ سے ہوگا کین سائنو ویکسین کا خام مال مئی کے شروع میں پاکستان پہن جائے گا چینی کمپنی کے تعاون سے این آئی ایج پاکستان کرونا ویکسین تیار کرے گا اور افاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹ کیا ہے کہتے ہیں پاکستان میں پہلی بار ایک دن میں ایک لاکھ سے زیاد لوگوں کی ویکسینیشن کی گئی گزشتہ روز ایک لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو باون افراد کو ویکسین لگائی گئی اب تک اکیس لاکھ افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے دوسری جانب وزیرالہ پنجاب عثمان بوزار کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز چالیس ہزار افراد کو کرونا ویکسین لگائی گئی پنجاب میں اب تک دس لاکھ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے زیادہ کرونا کیسز والے شہر مکمل بند کرنے کی تجویز ہے پندرہ روز کا لاکھ ٹاؤن اگلے ہفتے لگنے کا امکان ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بوزار کی زیر صدارت اپ ایکس کمیٹی کا اصلاف ہوا لاہور، راولپنڈی، گجنوالا اور گجرات کی صورتحال پر اصدار تشویش کیا گیا آٹھ فیصد شرح والے شہروں میں سخت پابندیاں لگانے پر غور بھی کیا گیا ایس او پی پر سختی سے عمل درامت یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایسے شہر جہاں مصبت کیسز کی شرح آس فیصد سے زائد ہے وہاں پر پابندیاں مزید سخت کرنے پر اتفاق ہوا پنجاب میں آٹھ ہزار دو سو چوبیس افراد کرونا سے جام بھاک ہو چکی ہیں خانے وال میں اٹھا تیس فیصد، اکاڑا بتیس فیصد، ساہی وال چوبیس فیصد، ویہاڑی بیس فیصد، لاہور تیس فیصد، میاوالی اٹھارہ فیصد، ناروال سولہ فیصد، ملتان پندرہ فیصد، فیصلہ باد چودہ، سرگودہ بارہ اور راولپنڈی گیارہ فیصد ہے بائیس ازلا میں اس وقت مصبت شرح آس فیصد سے زائد ہے جبکہ پنجاب میں کیسز مصبت آنے کی شرح تیرہ فیصد تک پہنچ چکی ہے حکومت پنجاب اپنے تمام تر وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے اس وبا کا مقابلہ کر رہی ہے وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں بشیر میمن کا کوئی ایجنڈا ہے یا دماغی توازن خراب ہو گیا بشیر میمن اور شہزاد اکبر کبھی میرے دفتر نہیں آئے بشیر میمن نے جو کچھ کہا اس پر قانونی چارہ جوئی ہوگی بشیر میمن بتائیں کہ دھائی سال تک وہ خاموش کیوں رہے اسے جانی مولانا فضل الرحمان نے حکومت مخالف جدو جہ تیز کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں زیادہ طاقت کے ساتھ میدان میں ہوں گے عید کے بعد کارکن تیار رہے انہوں نے کہا کہ کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو پرواہ نہ کریں چوری چھپے اب قوم کو مزید دھوکہ نہیں دینے دیں گے طاقتور قوتوں کو اب سوچنا ہوگا زیادہ طاقت کے ساتھ میدان میں ہوں گے عید کے بعد کارکن تیار رہے انہوں نے کہا کہ کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو پرواہ نہ کریں چوری چھپے اب قوم کو مزید دھوکہ نہیں دینے دیں گے طاقتور قوتوں کو اب سوچنا ہوگا نون لی کے صدر شہباز شریف نے رہائی کے بعد متحرک ہونے کا فیصلہ کر لیا شہباز شریف پارٹی کے ناراض عہدداروں اور کارکنوں کو منائیں گے چوزی نسار علی خان سے بھی ان کی ملاقات متبکے ہیں سابق وزیر داخلہ ایسین اقبال کا نام ایسی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی نیب نے ایسین اقبال کا نام ایسی ایل پر ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا ہے ایسین اقبال کے خلاف نیب میں ناروال سپورٹس کمپلیکس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں جس پر ان کا نام ایسی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے سیکیٹری سپیشل آئیز ہیل پنجاب بیریسٹر نبیل آوان کو نیب لاہور نے طلب کر لیا بیریسٹر نبیل آوان کو پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی کیس میں تین مائی کو طلب کیا گیا ہے ان پر الزام ہے کہ پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی کا ریکارڈ غیر قانونی طور پر حاصل کیا اور ریکارڈ لینے کے لیے کوئی رسید کمپنی افسروں کو نہیں دی گئی سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ پنجاب بریسٹر نبیل آوان کو نیب لاہور کی جانب سے طلب کر دیا گیا ہے بریسٹر نبیل آوان کو پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی کیس میں تین مئی کو طلب کیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود بٹ بتائیے گا اس طلبی کے حوالے سے آج بالکل سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ بریسٹر نبیل آوان کو نیب لاہور نے تین مئی کو طلب کیا ہے پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی کیس کا جو مراستہ جاری کیا گیا ہے اس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ بریشتر نبی روان سابق دور میں سی ایم سیکرٹیریٹ میں تائنات رہے بطور ایڈیسٹر سے پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی کا جو ریکارڈ انہوں نے مبینہ طور پر وصول کیا اس کی کوئی رسید کمپنی کے افسران کو بھی نہیں تھی جبکہ اس کا کوئی ریکارڈ سی ایم سیکرٹیریٹ کے سٹاک ریجسٹر کے اندر بھی موجود نہیں دوہزار آٹھ میں یہ ریکارڈ وصول کیا گیا ہے جس پر نیب میں مراستہ جاری کرتے ہوئے یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس اس ریکارڈ کو وصول کرنے کا کوئی اختیار موجود نہیں تھا آپ نے کیسے ریکارڈ حاصل کیا اور اس ریکارڈ کو کہیں پر اندراج کیوں نہیں کروایا نبی روان بلا شبہ بیروکریسی کے ایک اہم ترین افسر سمجھے جاتے ہیں اور آسابق دور میں سابق دور میں سابق دیریازم کے ساتھ بطور پی ایسو بھی ڈیوٹی سارا انجام دیتے رہے ہیں اور بیروکریسی کے ایک مشہور افسر ہیں اور گویاں محمد نواز شریف کے تمام پر جو کام ہوتے تھے ان کے اندر بھی درستہ نبی روان کا نام آتا رہا ہے سابق دور میں بھی بلو وائیڈ بیروکریسی کا حصہ رہے اور حکومت کے بلو وائیڈ افسر رہے اور اس دور میں بھی سپیشلائزد ہیلتھ کی اہم ترین سیٹ کے اوپر تائنات کیے گئے ہیں آئیے طلبی بلا شبہ ایک بڑی طلبی سمجھی جا رہی ہے کیونکہ نبی روان کا ایک بہت پاورفل بیروکریسی سمجھے جاتے ہیں اور ناب اور کے جانب سے یہ مرافتہ جو نبی روان کو جاری کیا گیا ہے اس سے شبہ پرانی ناتے تازہ ہو گئی ہیں جیسے پچھلے دور میں جب ٹھیک ہے ایسو دور بہت شکریہ تفصیلات کے لیے 24 نیوز کی خبر پر ایکشن ہو گیا اسوسیٹ پروفیسر پلمنالوجی سرویسز اسپتال 24 نیوز نے گزشتہ روز ڈاکٹر سید مظر علی کی برطرفی کی خبر نشر کی تھی آج دوبارہ ان کو اہدے پر بہال کر دیا گیا ہے اسوسیٹ پروفیسر پلمنالوجی سرویسز اسپتال ڈاکٹر سید مظر علی اہدے پر دوبارہ بہال کر دیا گئے ہیں 24 نیوز نے گزشتہ روز ڈاکٹر سید مظر علی کی برطرفی کی خبر نشر کی تھی جس کے بعد دوبارہ انہیں ان کے اہدے پر بہال کر دیا گیا ہے 24 نیوز کی خبر پر ایکشن ہو گیا اسو سیئر پروفیسر پلمنالوجی سربیسز ہسپتال راکٹر زید مزر علی اہدے پر دوبارہ بحال کر دیا گئے ہیں واضح ہے کہ 24 نیوز نے گزشتہ روز راکٹر زید مزر علی کی برطرفی کی خبر نشر کی تھی جس پر ایکشن لیا گیا اور آج دوبارہ ان کو ان کے اہدے پر بحال کر دیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ سے امریکی وزیر دفاع نے ٹیلی فونی کا رابطہ کیا ترجمان پینٹاگون کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاب پر تبادلہ خیال ہوا امریکی وزیر دفاع نے افغان امن عمل میں پاکستان کی کوششوں کو سرہا علاقہ استحکام کی اہمیت پر بھی بات چکی گئی امریکی وزیر دفاع نے پاک امریکہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا دونوں رہنماؤں نے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا افغان صدر اشرف غنی کے پاکستان کے خاموش دورے کا انکشاف ہوا ہے دورے کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ دونوں ملکوں نے کیا تھا افغان صدر کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ سے ملاقات بھی ہوئی اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں ریزیڈنٹ ایریٹر ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ بتائے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات اب تک سامنے آ رہی ہیں ہمارے ذرائعے نے تصدیق کی ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے چند ماہ پہلے پاکستان کا ایک خاموش دورہ کیا اور ان کے تیارے کی جو آمر تھی وہ بھی خفیہ رکھی گئی اور چکلالا ائر بیس جو ہے اکلام باستہ وہاں ان کے تیارے نے لینڈ کیا اور چکلالا ائر بیس پر ہی ان کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ سے ملاقات ہوئی اور یہ خاصی طویل ملاقات تھی اور اس ملاقات میں افغان امن عمل کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی اور افغان صدر نے افغانستان میں جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سرہا اس کے ساتھ ساتھ پاک افغان پورڈر منیجمنٹ کے لیے جو پاکستان نے اکلامات کی ہیں ان کو بھی اشرف غنی نے سرہا اور امریکی افغانستان کے بعد افغانستان کی جو ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے اس صورتحال پر بھی اس ملاقات میں بات چیت ہوئی سری لنکا کی کابینہ نے برکہ پہننے پر پابندی لگانے کی تجویز کی منظوری دے دی بلکھو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا جہاں اس کے منظور ہونے کا قوی امکان ہے اطمامی متحدہ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ یہ پابندی عالمی قوانین کے خلاف ہے اتنا ہی واپس آئیں گے ہے ٹائنس کے ساتھ